بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین محجز خواتین و حضرات خواتین سائبر کرائم سے کیسے محفوظ رہیں اب ٹیکنالوجی کا دور ہے اور تقریبا ہر چیز سیمٹ کر موبائل لیپ ٹوپ اور انٹرنیٹ میں سما گئی ہے جہاں ان تمام تبدیلیوں کا مصبت استعمال ہو رہا ہے وہیں کچھ لوگ اس کا منفی اور مجرمانہ استعمال کر رہے ہیں دوسروں کی زندگی اجیرن بنا رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ شکار خواتین ہیں سائبر سپیس ان کے لیے جہاں فائدہ مند ہے وہاں پر خطرہ بھی ہے خواتین کو صرف شوشل میڈیا پر ہی نہیں عام زندگی میں بھی لوگ متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سی خواتین اس صورتحال کا سامنا بہادی سے کرتی ہیں لیکن کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ نیجی معاملات افشا ہونے پر خوفزدہ ہو کر خودکشی کر لیتی ہیں اس لیے آپ کے سرکل میں جو خواتین سائبر کرائم کی زد میں آئی آپ فوری طور پر ان کی مدد کریں مختلف طریقے اپنا کر خواتین خود کو اپنے ڈیٹا اور تصویر وغیرہ کو سوشل میڈیا اور عام زندگی میں محفوظ ڈک سکتی ہیں بات روم بیڈ روم یا اپنے نیجی وقت کی غیر ضروری تصویر نہ لیں نیجی تقریبی تصویر پبلک نہ کریں نہ ہی اس کے البرم میں سب کو ٹیک کریں کیونکہ اگر کسی ایک کی بھی فرینڈز کی ٹیک سیٹنگز پبلک ہیں تو تصویر تمام فیس بک پر سارفین کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی فیس بک یا ورسپ پر گروپ بنا کر تصویر شیئر کریں ڈی پی اپلوڈ کرتے وقت اس پر اپنا نام لکھتے ہیں تاکہ دوسرے کی استعمال میں نہ آ سکیں خواتین کی تصویر افٹوک فر کے پیس بک اور انسٹاگرام پیجز سے چوری کی جاتی ہیں تقریبات میں نہ منع کر دیں کہ آپ کی تصویر اپلوڈ نہ کی جائیں اپنی تصویر صرف ٹرینڈز کی پرائیویسی سیٹنگز پر رکھیں انسٹاگرام پر اکاؤنٹ پرائیویٹ کر دیں لیکن ٹیوٹر کے لیے مدنظر رکھیں کہ وہاں یہ سہولت میں اثر نہیں اس لیے وہاں تصویر اور پوسٹ سب پبلک ہوتی ہیں اگر کوئی آپ سے غیر مناسب تصویر یا ویڈیوز کا مطالبہ کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ نہیں کوئی بھی مرد اگر عورت کا احترام کرتا ہے تو وہ اس سے ایسا مطالبہ نہیں کرے گا اگر ایسا مواد موجود ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو گلیٹ کرنے کی باوجود ڈیٹا دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ویب کیمپ پر غیر مناسب حلبے میں چیٹ نہ کریں اپنے تصویر گوگل فوٹو اور آئی کلاوڈز وغیرہ کے ساتھ سنگ نہ کریں بلکہ انہیں پاسورڈ لوگ ڈرائیو یا لیپ ٹوپ پر محفوظ رکھیں اپنی حفاظت کی ذمہ داری اور دوسروں کی پرائیویسی سب سے پہلے خود آپ پر آئید ہوتی ہے اپنے فون کو تین طرح سے لوگ کریں فنسو والا پاسورڈ انگوٹھے سے بائیومیٹرک اور چہرے کی شناکت والا پاسورڈ لگا کر اسے محفوظ کریں بھائی یا بچوں کو دے دیں ایسا کرنے سے پہلے فون کو فیکٹری سیٹنگ پر کر دیں یہ عمل دو تین بار دھورائیں اگر فون کو بیچنا ہے تو اپنا ڈیٹر کریں فون کو فیکٹری سیٹنگ پر لے جائیں گے اور گوگل اکاؤنٹ یا آئی کلاوڈ لاغ لوگ آؤٹ کر کے لیٹ کر دیں اس میں دوبارہ ویڈیوز وغیرہ ڈاؤنلوڈ کریں جب میموری فل ہو جائے تو اسے پلے کریں پھر ڈلیٹ کر کے فون کو دوبارہ فیکٹری سیٹنگ پر لے جائیں اس عمل کو دھورائیں اس سے امکان ہے کہ آپ کو ڈیٹر محفوظ رہے گا تاہم گھر کے خواتین کے فون نہ بیچے جائیں ان کو توڑ دیں تو اچھا ہے اگر آپ کا فون گم جائے تو فائنڈ مائی ڈیوائس آپ سارا ڈیٹر ڈلیٹ کر سکتے ہیں پولیس کو اطلاع کریں آئی ایم ای آئی نمبر سے وہ فون تلاش کر سکتے ہیں اپنے تمام اکاؤنٹ کے پاسورڈ احتیاطن بدل دیں جی میر پر ای میر اکاؤنٹ بناتے وقت اس کو فون سے مسلک کر دیں اگر کوئی آپ کا اکاؤنٹ کہیں اور سے اوپن کرنے کی کوشش کرے تو آپ کے فون پر کوڈ آ جائے گا وہ کوڈ کسی کو نہ بتائیں اس طرح فیس بک اور ٹیوٹر بھی اپنے فون نمبر سے مسلک کر دیں اپنے سارے پاسورڈ ای میر ان کے ساتھ مسلک فون اور متبادل ای میر ایک جگہ پر لکھ کر رکھ لیں لیکن یہ بات کسی شخص کے علم میں نہ ہو کیونکہ کچھ بار انسان خود بھی ای میر اور پاسورڈ بھول سکتا ہے یاد رکھیں ویب کیم فون لیپ ٹاپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ورڈ سیپ ہے کیا جا سکتے ہیں اس لئے اپنے استعمال کا فون اور لیپ ٹاپ کسی شخص کو نہ دیں اپنے ای بینکنگ کو محفوظ بنائیں جو پاسورڈ اور لاغ ان بینک آپ کے لئے جنریٹ کریں اس کو بعد میں تبدیل کر لیں کسی بھی فرد کو اپنا پاسورڈ اور ای میل نہ بتائیں ہر چند ماہ بعد پاسورڈ تبدیل کریں اور اپنی ای بینکنگ پر نظر رکھیں رکم میں بلا وجہ کمی ہونے کی صورت میں بینک کو مطلع کریں اپنا ای ٹی ایم کسی کو نہ دیں اگر کبھی آپ کو یہ شک ہو کہ آپ کے کارڈ سے رکم کم ہوئی ہے تو بینک فون کر کے کارڈ کو کچھ دیر کے لئے موطل کرائیں اور پاسورڈ تبدیل کر لیں ای ٹی ایم پین بھی ہر چھ ماہ بعد تبدیل کریں تو بہتر ہے شاپنگ کرتے وقت اگر دکاندار بار بار آپ کا کارڈ چارج کریں تو بینک فون کر کے پوچھیں کہ ڈبل رکم تو چارج نہیں ہوئی ہمیشہ دکاندار سے بل کی ڈیمانڈ کریں بینک سے سرویس حاصل کریں کہ جب بھی آپ کے اکاؤنٹ سے رکم خرچ ہو یا رکم وصول ہو تو آپ کے فون پر ایس میس آئے لوگوں سے سوشل میڈیا پر غیر ضروری دوستی اور ان باکس چیٹ سے پرہیز کریں کچھ افرات پہلے خواتین کو دیکھ کر بہت ہم دردی جتاتے ہیں بعد میں چیٹ کے سکرین شوٹ لے کر بلیک میل کر کے ملنے کا مطالبہ کرتے ہیں یہ رکم مانگتے ہیں ایسے صورت میں پوری طور پر گھر والوں اور پولیس سے مدد لی جائے جس وقت آپ کا لیپ ٹاپ ٹیپ اور فون استعمال میں نہ ہو اس کا رابطہ انٹرنیٹ سے کار دیں اپنا ویب کیم کبھی کھولا نہ چھوڑیں چیک ان جی ٹیک اور لائی لوکیشن پبلک سے شیئر کرنے سے گریز کریں مہنگی گھریداری کی تصویر شوشل میڈیا پر پوست نہ کریں شوشل میڈیا کے دوستوں کے ساتھ نیجی مسائل جہرے بحث نہ لائیں اور ان سے کبھی اکیلے نہ ملیں ہر ڈی وائس میں انٹی وائرس انسٹال کریں اور غیر مناسب ویب ہرگز بھی نہ کھولیں کچھ پیغامات آتے ہیں کہ لنک پر کلک کریں آپ کی غیر مناسب تصویر یہاں موجود ہیں یا آپ کو فری گفٹس ملیں گے ان لنکس پر کبھی کلک نہ کریں یہ سپیم سپائی ویر اور وائرس ہوتے ہیں یہ اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں کبھی غلطی سے ایسا ہو جائے تو اپنا اکاؤنٹ ڈیکٹیویٹ کر دیں لوگ آؤٹ کر کے تھوڑی دیر بعد لوگن کریں یا انٹرنیٹ بند کر دیں کوئی بھی انجان شخص آپ کے ساتھ گالی گلوچ کریں یا غیر محضی پیغام ان باکس ڈی ایم کریں تو اسے فیس بوک انسٹاگرام اور ٹوٹر کو ریپورٹ کر کے بلوک کر دیں گروپس میں غیر ضروری لوگوں کے ساتھ بحث نہ کریں آن لائن خریداری میں بھی محتاط رہیں صرف بڑے برائنڈ کے پیجز نسبتاً محفوظ ہیں خریداری کے وقت رکم کی ادائیگی کیش اور ریلیوری کے ذریعے کرنا بہتر ہے غیر ضروری کریڈٹ کارڈ کا استعمال آن لائن نہ کریں انسٹاگرام اور فیس بوک پر تمام سٹورز کا بھی اعتبار نہیں خریداری سے پہلے ریویوز ضرور دیکھ لیں جو آپ سے پہلے رقم کا مطالبہ کریں اس آن لائن سٹورز سے خریداری نہ کریں گھر میں موجود پرنٹر سکینر صرف استعمال کے وقت آن کریں گھر کے وائی فائی پر پاسورڈ لگائیں اپنی ایمیل فیس بوک اور ای بینکنگ کبھی بھی نیٹ کیپ پہ کسی اور لیپ ٹوپ یا آفیس میں نہ کھولیں اگر پبلک لائف میں ہیں تو سوشل میڈیا پر فیس بوک اکاؤنٹ پر فیملی کو ایڈ کریں اور فیس بوک پیج پر فینس کو انگیج کریں اگر کوئی آپ کی تصویر کے ساتھ انسٹاگرام فیس بوک یا ٹویٹر پر فیک اکاؤنٹ چلا رہا ہے تو موتات رہیں ایسے معاملے میں آپ خود اور اپنے آلہ خانہ یا اہل باب کے ساتھ مل کر اس اکاؤنٹ کو مطلقہ فارم پر ریپورٹ کریں تاکہ وہ ڈیاکٹیو کیا جا سکے اپنے اصل اکاؤنٹ سے اعلان بھی کر دیں کہ آپ کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں کسی کی جانت سے اپنا جالی اکاؤنٹ چلتا دیکھ کر آپ سائبر کرائم ونگز جیسے اداروں کو بھی شکار کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل سبسکرائب کریں ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیار رکھے گا اللہ آپ کی